اسلام علیکم جی کل میں نے کرونا ویکسین لگوائی تھی اور آج میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جنرل اپنی ریسرچ کرونا ویکسین کے حوالے سے میں تھورولی بڑا جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کروں جو مجھے اس کے بارے میں پتایا آپ خود بھی اس کے ہو کر اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں کیونکہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں تو میری ریسرچ کیا کہتی ہے سب سے پہلا پوائنٹ کہ ہم ویکسین کیوں کروائیں سب سے پہلا مین امپورٹن پوائنٹ تو ویکسین آپ کو اس لیے کروانی ضروری ہے کہ یہ پروو ہو چکا ہے کہ جو لوگ ویکسین کرواتے ہیں ان کو جس بھی ٹائپ کا کرونا وائرس ہو جائے ڈلٹا ویریانٹ ہے نہیں ہے کوئی اور ہے میکسیکن وائرس ہے سعود افریکن وائرس ہے پاکستانی ہے کوئی بھی کسم کا وائرس ہوگا تو ویکسین اس کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ سیویر سٹیجز یعنی کہ وینٹی لیٹر تک نہ پہنچیں تو یہ وائل وائل پروو ہو چکا ہے تو میرے خیال میں آپ اس میں کوئی ہمیں دیر کرنے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے نمبر ون پوائنٹ یہ ہے نمبر ٹو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ویکسین نہیں کرواتے جیسے کہ میں نے اپنے پہلے ویلوگ میں بھی دکھایا کہ کئے اف سی میں میں گیا تو مجھے انٹل ہونے نہیں دے رہے تھے اب آگے گورنمنٹ مزید رسٹرکشنز لگانے والی ہے کہ جس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو آپ کی تنخواہ روپ دی جائے گی آپ کے فیملی میں اگر نہیں لگا تو کوئی فیملی ہسٹری چکی جائے گی اور نہیں ہے تو آپ کی تنخواہ میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے موبائل سنس بلوگ کی جائیں گی آپ کسی آؤڈور یا انڈور ایکٹیویٹی میں جائیں گے تو آپ سے مانگا جائے گا کہ آپ اپنا کارڈ شو کریں کہ آپ کی ویکسینیشن ہو چکی ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سے موزد کر لی جائے گی کہ آپ باہر تشریف رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اندر نہیں آسکتے ہیں آپ ٹیک اوے کر سکتے ہیں لیکن آپ انڈور ڈائننگ نہیں کر سکیں گے تو مطبع اس طرح کی بہت ساری چیزیں اول ہیں تو اس پر یہ ویکسین آپ کروا لینی چاہیے نمبر ون نمبر ڈو ویکسین کون سی ہم کروائیں ویکسین کی دو ٹائپس ہیں ایک آر این اے بیسٹ ہے ایک ہول وائرس ویکسین ہے اب ہی دونوں میں فرق ہے آر این اے بیسٹ جو ویکسین ہے وہ آپ کی جینز میں کچھ چینجنگ کر سکتی ہے تقریباً ایک یا دو سال کے ٹائم سپین کے اندر تو جیسے پولیو کی ویکسین ہے پولیو کی ویکسین بھی آر این اے بیسٹ ہے اب یہاں پہ دو اپینینز ہیں ایک وہ بہت جنل بہت ہی ایسا اپینینز جو سب لوگوں کے ذہن میں ہوگا جی کہ نیگڈیو اثر ہی ہونا ہے ہمیں کہ ویکسین لگ جائے گی پتہ نہیں ہمارے اندر ہے کہ ایسی کوئی کون سی تبدیلی آجے گی کہ ہم لوگ پتہ نہیں مرنا جائیں پتہ نہیں کوئی اور سائٹ ایفیکٹ نہ ہو جائے لیکن جیسے پولیو کی ویکسین ہے وہ بھی آر این اے بیسٹ ہے لیکن اس کا کوئی اس طرح کا اثر نیگٹیو نظر نہیں آرہا تو میں اس کو ایک سیکنڈ پرسپیکٹیو سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ می بھی آپ آپ آر این اے بیسٹ ویکسین جب کروائیں اور آپ کی جینز میں ایک پرمنٹ چینج آجائے ٹو پیونٹ کرونا وائیس تو یہ ایک پوزٹیو پہلو ہو سکتا ہے تو آر این اے بیسٹ ویکسین کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک سیف زون میں رہنا چاہتے ہیں دو تین سال آپ اس کے ریزرٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آر این اے بیسٹ ویکسین جو ہے وہ کتنی ایفیکٹیو ہے کیا وہ لوگوں کی جینز کو اس طرح سے کیا ٹرانسفارم کرے گی کہ وہ فیوچر میں بھی ان کو پریونٹ کریں ان کو مزید ویکسین کروانے کی ضرورت نہ پڑے تو ٹھیک ہے آپ ہول وائیرس ویکسین کروانے ہول وائیرس ویکسین میں یہ ہوگا کہ آپ کی جینز میں چینجنگ نہیں ہوگی صرف آپ کی وائیرس کو پریونٹ کرنے کے لیے وہ کام کرے گی اور آبویسلی یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوگا بھی ایک دو سالوں کے لیے ہوگا لیکن یہ ٹائم کے لیے تو اب کہنے کے بات یہ ہے ہول وائیرس ویکسین کون سی ہیں اور ار ان ای بیس ولیس یعنے فائزر کے لیے آپ کی آر ان ای بیست ویکسین ہے آپ کے پاس ایس Turkey ویکسین ہیں مجھے اس سینو ویکسین vomit لیکن آپ کے پاس SYNOWEK ہے آپ کے پاس SYNOフِرم ہے پاکسان میں لگ رہی ہیں آپ کے پاس part weeجہ یہ تین ویکسین ہیں جو آپ کی ہول وائیرس ویکسین ہیں تو اب چوز کرنے میں میرے حال میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا آسانی ہو جانی چاہیے کہ ہم کیس طرح سے چوز کریں گے ہم نے کون سی ویکسین لگوانی ہے کیوں لگوانی ہے اور ہمیں اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے تو اب یہ میرے خیال میں ایک قومی ذمہ داری بھی بن دی جاری ہے اور ایک قومی مجبوری بھی بن جائے گی آنے والے ٹائم میں جیسے کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کیسز بھڑ گئے ہیں اور اب لوگ جارے ہیں تو ان کو بہت زیادہ انتظار کرنا بڑھا ہے تو ہم وہاں تک نہ پہنچیں اسلامباد کے لوگ پہلے ہی ماشاءاللہ بہت سیئرز ہیں اللہ کرے جو لوگ نہیں کروا سکے یا کروا رہے یا نہیں کروانا چاہتے ان تک یہ بات پہنچے یا وہ خود اپنی ایک ریسرچ کریں ان کو یہ پتا چلے کہ ہول وائرس ویکسین اگر وہ کسی افواق عزت میں بھی ہیں تو تو میراج کا بلوگ یہی تک ہے امید ہے کہ اس سے کسی کو ہیلپ ہوگی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو ملتے ہیں آپ سے کے لئے بلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا ویکسین کروائیں اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے السلام علیکم